آمین سوفٹر ہیں اور وہ تینوں آلماسٹ اکتی چلتے ہیں دعا روزہ اور دینگو پریئر گیونگ این پاسٹر ہیں یہ بڑے سوفٹر ڈسیپلنز ہیں اور ہمارے مسیحی ہواگ میں ہماری پریسٹن ہواگ میں یہ آلماسٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور روزہ یا روزہ کے تعلق سے بائید المقدس میں جو سب سے واضح چپٹر ہیں وہ ہے یسائیہ فیفٹی ہے جس میں اس کی جو اپلیکیشن ہے اور ڈیمینشن ہے اور اس کی جو واشنس ہے اور اس کے جو فوت فلنس ہے وہ بڑی بزہت سے یسائیہ نبی نے بھی آگیا تو میبی ہم نیکس ٹائم اس پیسج کی انٹرپیٹیشن کریں گے لیکن ابھی ہم اس کو دور پڑھیں گے سائیہ فیفٹی ایٹ اور چھتی آئیت سے لڑے بار میں آگیا چھتی آئیت سے بار میں آگیا بیٹ سات سو سات بے آپ کو بار میں آگیا 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 اللہ어 بار میں آگیا میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بکشے گا پس تُو سیرا باہ کی مانت ہوگا اور اس چشپا ایمانت جس کا پانی کم نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم ویرام دکانوں کو تعمیر کرے گے اور تُو پشت در پشت کی بنیادوں کو بدبا کرے گا اور تُو رہنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے رہنا کا درست کرنے والا کرنائے گا خدا ہم کے کلام کا پڑھا اور سنا جنم سب تیری بائی سے برکت ہو آئیم ایک کلام میں کلی دعا کریں گے خدا رون قردس ہم تیرے آگے چھتے ہیں تو اس کلام کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہماری مدد اور اعتبائی فرما ہمیں سپیچولی انلائنٹنمنٹ پرس لے تاکہ کلام کی اندھیاری باتوں کو سمجھ سکیں اور فائدہ ہوتا سکیں خدا ہم یسو مسیح کے نام آمین اس پیسج کو ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ سندے خدا ہم نے چاہتے دیکھیں گے لیکن اس میں بڑی زبردست باتیں بتائیں گے اچھا کچھ لوگ جو ہیں اس کی انٹرپیٹیشن یوں کرتے ہیں کہ یہ جو کام کرنے ہیں یا اس طرح کی جو زندگی بست کرنی ہے یہ روزہ ہے وہ اس کی یوں انٹرپیٹیشن کرتے ہیں کہ روزہ کا مددوی ہے کہ ہم یہ کام کریں نہ کہ ہم فاتح کسی گئیں یہ اس کی کمزور انٹرپیٹیشن ہے جو اس کی اصل انٹرپیٹیشن ہے وہی ہے جب ہم فاسٹنگ لائف سٹائل بست کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں نظر آگیں اور اس کو ہم اسی دیمینشن سے نیچ لائن کو دامنے جاتا ہم سٹری کریں گے کہ جو دیپر بیریفیٹس ہیں فاسٹنگ کے وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے ہی کوشش کریں گے روزہ کا جو ڈسپلن ہے وہ کیا ہیں اور بائی بل مخدس میں 74 times روزہ کا جو لفظ ہے وہ بیان کیا گیا ہے 74 مرتبہ this means it is mentioned a lot of times so by the law of most mentioned جو بائی بل کی انٹرپیٹیشن سے ایک law ہے ہم اس بات کو understand کرتے ہیں جو 74 times ایک دسپلن کو mention کیا گیا ہے this means it is important for us یہ ہمارے لیے اہم اور جب قدام نے بنی سرائی کو شریعت بکشی تو کتنے روزے مقدر کی ان کے only one fast one fast in a year ایک روزہ کون سے دیں یومیں کفارے پہتے ہیں کفارے پہتے ہیں ایک روزہ جو تھا ان کے لیے وہ کرن ہوا لیکن بعد میں at different occasions انہوں نے اور مضوعوں کو بھی ایڈ کیا اور ایک باقاعدہ روزے کا جو discipline ہے وہ ہم جیوش لیچرچی میں دیکھیں لفظ جو روزہ ہے اس کا جو بنیادی meaning ہے یا مقصد ہے that's covering of the mouth covering of the mouth اور عبرانی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا سوئیں یعنی ماتم کرنا اور رانج کا دکھ کا اظہار خدا من پہ سامنے سوئیں یعنی ماتم کرنا اور روزہ کے بہت سے بینیفٹس ہمارے لیے پٹیکلرلی کے سایہ 58 میں بھی آپ نے ایک بڑے گھنبی دست دیکھتی ہیں but one simple thing is وہ چرچ جس کی leadership اور جس کی membership fasting life style بسر کرتے ہیں ان کے چرچ میں موجزات جو ہیں وہ ان کی زندگیوں کا نیچرل ہیپننگز ان کی زندگیوں میں نیچرل ہو جائیں یہ نگر تو چرچ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان کسرت سے موجزات ہوتے رہیں بہت سے موجزات ہوتے رہیں بار بار موجزات ہوتے رہیں ہر مرتبہ جب آپ جیکٹ میں آئیں موجزات ہوتے رہیں تو ہمارا fasting life style ہونا ہے آمین آمین سو سب سے پہلی بات جو ہم دیکھیں گے روزے کے تعلق سے کیا روزہ ایک قسم کا ہے یہ روزہ جو ہے وہ کئی قسم کا ہے ہمیں کیسے رکھنا چاہئے یہ کاب رکھنا چاہئے سو جب خدا من نے منی سرائیل کو روزہ رکھنے کیلئے آنون کا ٹائم فریم کیا تھا آنچہ پرانک سکس بی ایم کچھ سکس بی ایم سورج کے جب غروم ہوتے وقت سے پھر نیکس دی اسی ٹائم پہ انہوں نے اس روزے کو ہوتا ہے اور اس کی جو ایک وجہ یہ ہے کہ جب جیوش بگنز ایڈ سکس پی ایم شام چھ بجے یہ ہوتی جو اگلا دن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اسی لئے پیونہ کا جو نشان ہے ہمارے پاس خدا ہم یہ سب سے تین دن اور تین راتے وہ گبرمنٹ ہے وہ اسی طرح طور ہوتا ہے جب ہم چھ بجے ایم سے اگرے ایم کا آغاز کرتے ہیں اور پرہ ہم جب مہاں سے کیونکوییٹ کرتے ہیں then these are six days and six nights تو میرے جاں میں مناسبی ہے کہ جو وقت خدا نے کو قرر کیا ہے روزہ رکھنے کا روزہ کھولنے کا ہمیں اس کو فلو کرنا چاہیے ہمیں اپنی مرضی سے ٹائم ٹیبل نہیں بنانے نہیں چاہیے روزے کے کھولنے کے اور جو موسٹ مینشن روزہ ہے بائبل میں it is called total fast total fast یا اس کو ہم absolute fast بھی کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے چوکیس کہہ دے کا روزہ without food without water لیکن یہ جو روزہ ہے it's a short fast یعنی آپ بہت زیادہ روزے ایسے نہیں رکھ سکھیں you can hardly go for one day or two days or at the most three days کیونکہ پانی اور خدا کے بغیر جو survive کرنا ہے وہ difficult than unless and until something supernatural happens so this is absolute fast اور بنیادی طور پر جب آپ روزہ رکھیں weekly اگر آپ روزہ رکھتے ہیں ابتدائی جو چرچ تھا وہ ٹیوز دے کو اور فرائن دے کو فاس دن کر دے عمال کی جو کلیس ہیں اس لی ہمیں یہ بتا لیں so جب آپ افتے میں ایک دن یا دو دن روزہ رکھتے ہیں then you should go for absolute fast مکمبر روزہ رکھتے ہیں پانی سے اور خوراق سے آپ نے اس کو وائد کرنا ہے نہیں دینا ہے اور abstain کرنا ہے اور آپ نے total fast مقصد ہونا چاہے آپ نے روزہ رکھیں دوسروں کے روزہ رکھیں اپنے باؤں کے روزہ رکھیں whatever your focus is بے مقصد روزہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہے جیسے ہم نے دعا میں بھی یہ سیکھا کہ خدا دیتیل دعاوں کا دیتیل جواب دیتا نہ صرف ہمیں دیتیل دعایں چلیں روزہ بھی رکھیں ایک مقصد اور بہت سے مقاصد کے لیے ایک ہی وقت میں روزہ رکھیں گو سٹیم بے سٹیم سٹیج بے سٹیج اور کسی روزہ روزہ رکھیں اور اس دن آپ اس پرپس کے لیے دعا آمین تو اس میں ایک مقصد ہونا چاہے تو جب ہم ٹوٹل فاست کی بات کرتے ہیں ایٹس گود تو فالو بیبریکل پیٹر کاب رکھیں شام چھے بہت کاب کول شام چھے بہت این کیس آپ کوئی مینکل سی 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 دیو تو سی سی ریزن میڈکل ریزن اور اگر نرسی نہ چرائے اگر سی 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 تو تھوڑی بہت اس میں مجایز موجود ہے کہ آپ پائیم پیرٹ جگہ آپ نام گرس رہے ہیں اور سیکنڈ کائنڈ جو فاسٹنگ ہے پارشل فاسٹنگ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مین جو نوزہ ہے وہ یہی ہے جو ایبسلوٹ فاسٹ ہے لیکن پارشل فاسٹنگ میگز کہ آپ اگر لمبے روزوں میں جا رہے ہیں 3 دیز 5 دیز 7 دیز 40 دیز تو اگر آپ لمبے روزوں میں جا رہے ہیں تو آپ بالکل فاسٹنگ کر سکتے ہیں یہ سکتے ہیں اگر سکتے ہیں سکتے ہیں تو اپنی خلدی سے آپ اتنے لمبے روزے میں نہ جائیں پلس ایبسلوٹ فاسٹنگ میں رہے ہیں تو جب ہم پارشل فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لمبے روزوں میں سے جا رہے ہیں فاسٹنگ کے اور ٹائمین آپ کی یہ ہونے جو بائی ٹائمین ہیں ٹائمین ٹائمین کیوں اچھے ہے بے گرین ہے کیونکہ گناہ نے کو ڈیزائن کی ہے جاتے ہیں اور کوئی سم پیپل جس ٹیک ون گلاس او مل ڈیلی تو جیسے آپ فیل کرتے ہیں آپ کی جو سسٹیننگ ابیلٹی ہے وہ اس سے خوری ہو جاتی ہے لیکن جو لمبی فاسٹنگ میں جاتے ہیں یاد رکھیں چار دن کے بار آپ کو بھوک لگی بان ہو جاتے ہیں پیاس لگ سکتی آپ لگی فاسٹنگ میں بھوک آپ کو نہیں لگتی ہے کیونکہ باڈی اپنے فیٹس کو خود ڈیزول کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ آپ کی اینرڈی کریوز کرتی ہے گرچہ آپ اینرڈی لیول لو ہو سکتا ہے لیکن باڈی کی سسٹیننس کی لیے جو باڈی جو ہے وہ اکٹومیٹکلی آپ کے فیٹس کو جو ریزر وائیز ہے ہماری باڈی میں فیٹس کو ڈیزول کر کے باڈی کی جو انرجی ہے وہ پوری ہے so there is absolute فاسٹ number one then there is partial فاسٹ اگر آپ longer فاسٹنگ میں جا رہے ہیں number three there is ڈینیل فاسٹ تو ڈینیل نے کتنے دن فاسٹ کی جی twenty one days اور اپنے سے لوگ ڈینائی کرتے ہیں ڈینیل کا فاسٹ جو ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے یہ water نہیں ہے یہ powder نہیں ہے no it's there it's in the Bible اب ڈینیل کا فاسٹ کی ہے he is just going twenty one days almost جو ڈائی دے رہے بیگل میں دیکھ سکھیں بہتے چپٹر میں it's boiled fruit وہ جو چیزیں کار ہے ساگ بات ہے یہ vegetable ہے یہ تانی کار ہے وہ بالکل boiled ہیں اور ان میں کسی قسم کا جو مساتا ہے نمہ پہ سسٹیننس کے لیے وہ فون لے رہے اور ہی نہیں کہ وہ ٹو ٹائم لے رہے 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 ٹری ٹائم لے رہے لیکن جو دائی لے رہا ہے that's very very low calories simple دائی کوئی نمک نہیں کوئی مرچ نہیں کوئی مسادے نہیں نہ دیں اور وہ صرف اس ساگ بات کے ساتھ آپ نے آپ کو سسٹین کر رہا ہے اس کو بھی ہم دی ٹیل میں دیکھیں گے what is ڈین میل س فاس اور اس کی آج کے دور میں ہمارے لئے رہنمی کے ہے نمبر فور we can go for گروپ فاس اور گروپ فاس تین can be one day فاس تین اور it can be a three day فاس thing اگر ایک دن کا روزہ ہے تو وہ ٹوٹل فاس ہو سکتا ہے اگر ٹین دن کا روزہ ہے گروپ فاس دن کی بات کہ رہا ہوں تو وہ پارشل فاس بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ پر کسی کمیونیٹی میں جو چرچ ہے یا believers ہیں they are going through some trouble suffering persecution or other things so that the church together or a group together can go for a group fast and it's very good اس کے result جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے بھی ہیں because they are in the Bible اور پانچواں اور جو آخری قسم کا فاس ہم understand کر سکتے ہیں دیویل کر سکتے ہیں it's a family فاس خاندانی روزر بے شک full time گر کے absolute فاس کر رہیم maybe once a week یا دو ہفتوں کے بعد ایک دفعہ لیکن پوری family جب ایک ہی دیت میں فاس میں سے گزریں گے اور آپ ایک ہی مقصد کے روضہ رکھیں گے تو whatever you are reading in Isaiah 58 وہ بندن ٹھوٹنے شروع ہو جائیں وہ چوبے جو ہیں اور وہ دیوارے جو ہیں آپ کی زندیوں سے وہ گرنی جدور آمین اور آپ کی صحر بہار ہوگی اس میں بہت سی باتیں لکھی ہیں benefits لکھی ہیں جو ہمیں اس family fasting سم چاندی باتیں جو ہم study کر رہے ہیں you can have a personal fast آپ شخصی طور پر روضہ رکھ سکتے ہیں اور رکھ نہ چاہیں آپ خاندانی طور پر روضہ رکھ سکتے ہیں may be مہینے میں ایک دفاع یا whatever your need is or the guidance of the Holy Spirit is اور پھر آپ as a group as a church اور کئی church مل کر بھی روضہ رکھ سکتے ہیں بیتاری کے لیے یا کسی اور پھر مسئل اور روضہ کا جو بیترین تیسیپل اور ٹائمنگ ہوں کیا ہے سکس ٹو سکس کوئی آٹھ بجے کئی دفاع روضہ رکھ لیتا ہے رات کو صبح اور شان کو چار بجے کھول لیتے ہیں ہم نے اپنے ہر بندے نے اپنے اپنے تائمیس بناتی لیکن اس کو اتنا ایسی نہ نہیں there are certain warfares which are happening at certain times of the day there are certain warfares in your life and around you which are happening at certain times of the day اس لیے داؤ نبیر اپنے سبھور کہتے ہیں دین میں اندے مالا تین اور رات کو چلنے مالی یا بابا یا whatever there is so there are timings 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 warfare کے timings ہیں اور اس لیے قدا نے ہمیں روزے کے timings دیئے ہیں biblical timings دیئے ہیں so that he match with the timings of God and he match with the timings of warfare and we overcome it hallelujah so that we overcome so اس discipline کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اپنی محردی سے rules and regulations نہ بنائیں پائیل مقدرس آپ کے پاس ایک complete کامل آسمانی قدام موجود ہے جس سے آپ نے اپنی زندگی کے اور اپنے disciplines کے فیصلے دے آمین let this word guide میرے قدموں کے لیے چرار اور میرے را کے لیے اور چند ایک purposes جو ہم دیکھ روزے کے لیے number one ہماری جو spiritual perceptions ہیں روحانی نیمتے جو ہے روحانی سمر جو ہے اس میں اضاف ہماری spirit life جو ہے یہ spiritual life وہ انگریز ہوتے ہیں ہم اور زیادہ روحانی کی در آگے ہماری spiritual perceptions شاعت ہوتے ہیں ہمارے جو روح خدس کی نیمتے خدا نے آپ دی ہیں وہ شاعت بن ہوتے ہیں جو نو نیمتے بنیادی نیمتے روح خدس کی پاک روح دی گئی اس لئے یہ دارمنٹ ہے آپ کی زنگی میں کیونکہ آپ فاسٹن کے discipline میں سری جائے ہیں اور اس لئے خدا نیسو مسیح نے کہا یہ قسم دعا اور روزے کے بدہر نہیں ہم اس پہ نہیں بیعث کرتے ہیں یہ پریکٹیٹس نہیں ہے یہ کیسے ہیں یہ یہ دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل ہی آپ کی زنیوں میں بیماریوں کی کئی قسمیں ایسی ہیں بودوں کی کئی قسمیں ایسی ہیں آپ کے بچوں کو ایسی قسم کی عرآ باندہ ہوا ہے چینز نے باندھا ہوا ہے جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں جائے the choice is yours خدا میرس سمسی نے روزے کو کمپلسی قرار دیا رہے ہیں امانداروں کے لئے کیونکہ انہوں نے کہا جانب تو روزہ رکھیں جانب تو روزہ رکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا اگر تو روزہ رکھیں اگر وہ یہ کہتے کہ اگر تو روزہ رکھیں then it was optional پھر آپ کی مردی رکھیں یا نہ رکھیں لیکن اگر کے لئے جو یونانی لفظ ہے اس کے بھی تین مینی کو سمسی نے یہ کہا جب تو روزہ رکھیں اس کا مطلب روزہ تنہیں ضرور رکھیں اب یہ تیری مردی ہے تو کاب رکھیں ویکلی رکھے گا یا تو مشکل آئے کتاب رکھے گا یا کاب رکھے گا لیکن جب تو روزہ رکھیں اور آگے وہ آپ خدا کی آواز کو ہم نے نہیں سن سکی حالیلویہ because it will sharpen your spiritual ears and it will open your spiritual eyes number two روزہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اور زیادہ spiritually گروہ کریں یعنی خدمت میں خدا کے کام میں روحانی disciplines میں اور روحانی امتیاز میں روحانی تمیز میں ہم اور آگے میں یعنی اگر آپ کی لائف میں spiritual growth ہے اس کا جو process ہے وہ slower ہے تو جب آپ روزہ کے discipline میں جائیں گے it will become faster number three خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور خدا کے لئے جو ہماری desire ہے ہمارے دل میں وہ اور زیادہ deeper ہوتی جائے we will want to have a more closer relationship with God so Bible مقدس میں جو longest faster میں نظر آتے ہیں وہ 40 days which I recommend for nobody unless God saves you and it is confirmed کہ خدا کی جا رہا ہے کہ چالیس دن کا روزہ رکھا جائے اور جو بھی چالیس دن کا روزہ رکھا جائے گا definitely it will be faster faster ورنہ خود جسی بھی ہو سکتا so we need to be sensible we need to be wise روح سے بھی چلنے اور اگل سکتا so I am سب سے پہلے دیکھیں موجز پاس خدا کے بندہ موسیٰ کا جو روزہ ہے سنشنا نومہ دیترانومی چیپٹر نائن اور اس کی نومی اور نکھان بھی کسی Bible scholar نے بڑی اچھی definition کیا روزے کی number one he says it's the weeping of the soul it's the weeping of the soul جب جسم روتا ہے تو دا وہ آنکھوں سے آنسو نکل دے ہیں لیکن جب انسان جو سول جو سول جان ہے inner بھی ہے وہ خدا کی حضور میں گھری اور ساری کر دی ہے اس کا زل کیا ہے فاسٹ کسی کسی اور Bible scholar نے کہا فاسٹ is like drinking from the fountain of the living heart اس زمدہ چٹان میں سے پانی پینے کے مدرہ روزہ جی آمین ہائی دن سوش نہ جب میں پتھر کی دون لوگوں کو یعنی اس اہد کی لوگوں کو جو خدا روزہ نے تم سے بندہ تھا لینے کو پہار پر جائے دیا تو میں چالیس دن اور چالیس رات وہیں پہار پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا ایبسلوٹ فاسٹ نہ چالیس را خدا من کے آگے عمدہ پڑھا رہا میں لینا روٹی کھائی نہ پانی بیا کیونکہ تم صرف بڑھا سرزت ہوا تھا اور خدا من کو برسہ درانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا سو موزز ایت ماؤن سینائی فورٹی دیز توٹل فاسٹ میں گئے اور اس کے بعد پھر فورٹی دیز توٹل فاسٹ میں نہ کھایا نہ پیا جب وہ اسی دنوں کے بعد زمین پر آئے پہاڑ سے اترے ان کے چہرے سے جلال تھا وہ رفلیکٹ ہوگئے سو ان ایسیمیلر جب آپ روزے میں ٹھہریں گے اور جب خدا کے جو بلائی ہوئے لوگ ہیں وہ روزے میں جاتے ہیں ان کی زنیوں میں خدا کا جو جلال ہے وہ انکریس ہو ایمین ایمین انکریس گلوری گوڑ دوسری ایزامپل ایلائیجا پہلا صلح دی انیس بار ساتھ میران خدا اور خدا کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوہ اور کہا اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑھا گیا سب اس نے اٹھ کر کھایا بیا اور اس کھانے کی قوت سے چالیس دن اور چالیس رات چل کر خدا کے پہاڑ پور سو اس وقت برو یسو کا جنگل پہ لیے گیا تاکہ اپنی سے آزمائی جائیں اور چالیس دن اور چالیس رات فاقع کر کے آخر کو اسے بھوک لگی آمین ہم اس بیس میں نہیں جائیں گے خدا انہیں پانی پیا ان چالیس دنوں میں یا نہیں اور اس نے پاکہ کیا صرف فوڈ کو ایب سنین کیا کیونکہ چالیس دنوں کے بعد اس کے بھوک لگی ہمارا جو مقصد ہے یہاں پہ سمجھنے کا کہ جیز سن سن ترور اپی تیل بایدن اہنمی آپ سب جانتے ہیں تین مرتبہ کو عزمائے کے اور تین مرتبہ انہوں نے کھان سے جواب دیا خدا کے لکھا اور انہوں نے تین مرتبہ جو جواب دیا وہ اس دشنہ کی کتاب سے کیونکہ اس دور کے یہودی لوگ یہ سمجھ دیتے کہ جو اس دشنہ کی کتاب ہے دیترانمی ہے یہ دیمائن نہیں ہے یہ انہوں نہیں ہے اس پہ شکر لیکن خدا آمد نے دین مرتبہ کہاں سے جواب دیا اس دشنہ کی کتاب سے تو اس کو ویریفائی کیا کہ یہ ہے اور جب وہ چوتھنی ایک پڑھیں گے لوگ چار باب چوتھنی ہیں وہاں سے واپس آئے وہ تیمٹیشن ختم ہوئی وہ چادرز دین کا پیجر ختم ہوا اور ویریفائی خانس بیک تو لکا ہمیں بتاتا ہے پھر یسو روح کی گوٹ سے بھرا ہوا گلیر کو نوٹا اور سائے گرد نوٹا میں اس کی شورت پہل دی آمین He returned in the power of the spirit یعنی جب خدا یسو مسیح یلیر میں واپس آتے ہیں He is filled with the power of the spirit This is what fasting creates in you آپ کو رن قدرس کی قدرس سے پھار دی آلیلویہ کیا محمول ہونا چاہتے ہیں کیا پھرنا چاہتے ہیں رن قدرس فاس thing is the discipline جو آپ کو رن قدرس کی قدرس سے پھار why کیوں ہمیں روز سے محمول ہونے کی ضرورت ہے so that ہماری زندگی میں اور ہماری وسیلے سے موج ساتھ اور فرق دیں چاری آج آپ کی زندگیوں میں بہت سی blessings بہت سی miracles اور بہت سی happenings اور breakthroughs وید کر رہی ہیں انتظار کر رہی ہیں آپ کب آپ روزے کی سیزن میں جائیں اور آپ کے وہ بندن جھو دیں اور آپ ان blessings کو enjoy it it's up to you اٹھارمی اینڈ پڑھیں اور جب آپ روکہ چار با اٹھارمی اینڈ پڑھتے ہیں it's very very similar to یسائیہ 58 اسی کی باز گست ہمیں دکھائی سنائی دیتی ہے اٹھارمی آیت میں کسی نے کسی وی میں کائیس نے اس چیپٹر کو آئی ہاں پہ بیان کی خدا ہم کا روح موش پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوش قبری دینے کے لیے مست کی اس نے مجھے بھیجا ہے کہ کہتیوں کو رہائیں اور انکھوں کو بینائی پانے کی خبر سنا کچھ لیے کو آزاد کرو اور خدا ان کے سالے مقبول کی مرادی کرو امی امی اس اس ایس آیہ 58 کچھ لیے کو آزاد کرو کہتیوں کو کچھ ازادی پانے کی کچھ کچھ نہیں سنا اندھے جو ہیں وہ بینائی پائیں اور کچھ لیے آزاد کیے رہے ہے یہ اس کیونکہ چرچ میں ہم نے جو روزے کا ڈسیپلن ہے اس کو بہت ہی محدود کر دیا ہم ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ کی طرف بھائی رہے ہیں لیکن ہمیں تسکین نہیں مل رہی ہمیں موجزہ نہیں مل رہا ہمیں ازادی نہیں مل رہی ہم کچھ لے ہوئے کے مجھلے ہوئے لے جاتے ہیں کیونکہ چرچ لیڈرشپ کو جس قدر فاسٹنگ کی ضرورت ہے وہ آج کا چرچ نہیں اور جب چرچ میں روزہ کم ہو جائے گا تو چرچ کی جو شکل ہے وہ دنیا کی طرح کی چرچ کی لگ لگ دور اور خطر نام جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چرچ دنیا میں جائے خطر نام بات یہ ہے کہ دنیا جب چرچ میں آتی اور اسی لیے آج بیداریاں جنب نہیں لے رہی ہیں کیونکہ فاسٹنگ کا ڈسیپلن ہے اور آپ ریگلر فاسٹنگ نہیں کرنے ہیں آپ کو بھی پیچ کرنے کیونکہ آپ کو کسی نہ کسی فاسٹنگ ڈسیپلن میں سے گزر نہ اپنے سور میں منا دی نہ کریں روح کے سور میں منا دی گئیں روزے میں سلیب کے آوے کا مرس ہو جائیں تو آپ کی آواز دنیا تک پہنچ آسمانوں پہ سنائیں پھر آپ زمور 86 جب ہم نے study کیا آئے خدا میری دعا پر آسمانوں پر پر آپ کی آواز مل جائیں سو ایس نا ایمپورٹن کہ آپ ہر سنگ کبھی ادھر جا رہے ہیں پریش کار رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں میٹنگ دے رہے ہیں مور ایمپورٹن دی ایمپورٹن ہولی سپیرٹ بھی دی سپیرٹ پھر آپ تھوڑا بھی موز کریں کہ آپ کے ریزرٹ جائیں پھر آپ لوگوں کے پاس کم جائیں کہ لوگ آپ کے پاس جائیں چارلز فینی کا ایک بندہ نے انٹرگیو کیا تو اس نے کہا کہ اتنے لوگ آپ کے پیچھے کیوں آتے ہیں تو چارلز فینی نے کہا وہ میری آواز سننے نہیں آتے ہیں وہ اس آگ کو دیکھ آگ ہماری زندگیو اور جو چیز میں اقصر کہتا ہوں اس جھاڑی کے پیچھے جائیں جس کو آگ لکی ہوئی ہے اس جھاڑی کے پیچھے نہ جائیں جس میں چائنہ کی پتیاں لگیں اس خادم کو فالو کریں جو آپ کو خدا کے پیچھے لے جائے جا ان کے پیچھے نہ دوڑیں جو خود مکینیونیزم کے پیچھے دوڑ آپ ایکی وقت میں ایکی طرف دوڑ سکتے ہیں یا خدا کے پیچھے دوڑیں یا دولت کے پیچھے خادموں کی میں بات گئے تو اس خادم کے پیچھے دوڑیں جو خدا کے پیچھے دوڑ اس خادم کے پیچھے نہ دوڑیں جو دنیا کی پیچھے دوڑ دنیا اس کی خواہش ہیں فیصلہ آپ نے جن لگا آپ سمجھ دار لوگ ہیں آپ اہل تانش ہیں آپ اہل حکمت ہیں یاد رکھیں آمد سانی بہت نظرین ہے اس وقت اس کتھولوٹی کے جو مائلین ہم یہ کہہ رہے ہیں دنیا جو ہے میکسیمم دو ہزار تیس تیس تک جائے گی اور آفر تیس تک جائے گی آفر سیکن کمی اور ریپچر اور پیچھے فینامنا یہ سوئی تک 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 سو ہم نہیں کہتے یہ دیٹس پڑی فکس ہے یہ سال فکس ہے بہت سال بھی آسکت بہت 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 رات ہو چکی بلی گرام کی لائف کی ہنڈر یئرز اور اسرائیل ایس 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 جب اس پیلس نائن کی وہ جگہ میں نہیں سو سترہ میں ایس ایس سو سال گزر چکی جو دو قواہوں کا ذکر دیکھتے ہیں مکاشرہ میں فنگلی 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 وہ دو ویٹس ہمارے سامنے اور یہ دونوں انسی جدہی کی سامنے ہیں this means کہ بارہ جو ہیں وہ بات چکے ہیں سوئی آگے جا رہی ہے اب گھنے کا وقت نہیں ہے اب آپ کی گفیوں میں تیل جنت ہے اور جو آپ کی شم میں روشن رہے ہیں روپیوں میں تیل بھر رہے ہیں اور اب اس بات کے لئے تیار رہے ہیں جب بھی رسول مسیح آئے گا میں اس کے ساتھ آسمان خود آلیلوی 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 This is one response کہ ہم نے آمدھ سانی کی تیاری کی سے کرتی ہے روح سے مام اس وقت دو عورتیں چکی بیس نہیں ہوں گی ایک اٹھانی جائے گی اور ایک چھوڑ گیا دو آدمی کھیت میں ہوں گے ایک اٹھانی جائے اور ایک چھوڑ گیا اور آپ کو پتا نہیں چلتا جس نے اٹھائے جائے جائے ملنہ پاکستان یہ کوئی مدیو لکھ سواری راہی اپنی اپنی ہوں آلیلویہ خسنی کی اخت میں لکھا ہے فرشتے کی بڑی آواز للکھار کی آواز اور آخری نرسنگ جب آرسمانوں پر بھونکا جائے جو گبروں میں مقدس وہ جی ہوں اور ہم صاحب جو زمین پر زندہ باقی ہوں گے خانوں پر آلیلویہ تھوڑی سی دیر ہو سکتے بھونکا پہلی آمد کی بائیل مقدس میں تین سو پیشن گوئیاں ہیں جو لفظ بلفظ پوری ہیں اور دوسری آمد کی بائیل مقدس میں اتارہ سو پنتالیس نموکتے ہیں جو ساری پوری ہو چکی ہیں بائیل سکال ہمیں یہ بتاتے ہیں اور آخری تین رہے جو کسی کی مومنٹ پہ پوری اس رہے تھانہ سو پنتالیس ایٹس 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 اگر آپ بھی نام سمجھے تو پھر آپ سمجھے دو دو افتے پہلے ویڈیو کسی نے بیٹا ایک انگریز را کو یہ بتا رہا تھا اگر اٹومک مار ہو ملکوں کو افیکٹ نہیں کرے گی وہ جو اٹومک کلاود ہے ویڈن ویڈیو 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 وہ پوری دنیا کو کسی نہ کسی طرح سے کورتا ہم اٹومک کلاود کے نیچے چلے جائیں گے اٹومک ویڈر میں چلے جائیں گے یہ دنیا جو ہے فریزن پوائنٹ پہ چلے اور کوئی بھی جو دیوانہ ملک ہے کسی رکھ کوئی اٹومک چلا سکتے دنیا میں اتنے اٹومک بن چکے ہیں جو دنیا کو ملٹیپل ہنگرڈ آف ٹائم برباد کر سکتے تو ایک اٹومک بھی اور جو جو اس نے باتی مقاشر کی جاندار مر جائیں گے پانی جو ہے وہ پوائزنس ہو جائے گا کئی ندی نادے پوائزنس ہو جائیں گے زمین کے جاندر مر جائیں گے پانی کے مر تر جاندر مر جائیں گے فیمن ہو جائے گا فسلے نہیں ہوں گے دنیا تاریخ ہو جائے گی سورج کی روش نہیں زمین تک نہیں پہنچے گی یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اٹومک فریزن جب ہونا ہے اس کے ریزرٹ میں اور بالکل یہی باتیں ہم مقاشر کتاب ایمین شیف صرف یہ دعا کریں ایک اٹومک بلاس نہ ہو لیکن جب تاب ہی ہو جب یسو مسی نے آ آ رہے ہو یا تا کہ ہم اوپر ہوں تو نہیں تھے جو مرزی ہوں 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 ہی شم میں جلائے لکنہ یسو آنے باتا رہے ہم یسو ناصری کی ریزورٹ آتا گئی رہے حس اپنے ساتھ والے سے کہیں وہ تجھے چھوڑے گا نہیں اپنے ساتھ بنی کریں کریں گے ایسٹر چار بار سونا ہے سو اوبر ہیر وی سٹڈی اپاو گروپ پاس نیشن کرائیسز میں ہے ایلییشن کے پائنٹ پہ بہن چکی ہے دشمند نے ان کے لیے ایک بڑا پربادی کا منصوبہ بنایا ہے لیکن یہ سو مسیح کے پاس آپ کے لیے کراہی کا منصوبہ بنایا ہے آلیلویہ ہم نے جانتے ہو منصوبہ کیا ہے لیکن آپ یہ جانتے ہیں جب ہم سلیم کو پکڑتے ہیں اس کی ریٹینٹیو پاورز ہماری زندگیوں میں چار سونا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا اور تم میرے لئے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ مجھکاؤ نہ بھی ٹوٹل فاست میں بھی اور میری سلیمہ اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے اور اگر میں خلاف دی تو خلاف ہوں آمین سو we don't go into details افسر باقیب ہیں what ایسر did and what god جب ایسر نے کچھ کیا اس کے خدا نے بھی موجھ کی آلیلویہ جب آپ خدا کے ذلو میں جائیں گے کچھ کریں گے اور ماتن کریں گے اور غزر رکھیں گے اور منت کریں گے خدا بھی آپ کے لئے پس کرتے ہیں دیکھو اور مجھے پڑھیں گے جنہ یونہ دین بار پانچویں آئیس سے دس تب نینوہ کے بشنوں میں خدا پر ایمان دا کر روزہ کی منع دیگی اور ادنا وہ آنہ سب نے ٹاٹھ ہو رہا اور یہ خبر منروا کے بادشاہ پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار دھنا اور ٹاٹھ اور کر راہ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ قرام کیا گیا اور اس بات کی منع دی ہوئی کہ کوئی انسان یا قرام گلہ یا رمہ پوچھنا چکے اور نہ کھائے ہو گئے امید حضرت اسنف سو گارڈ پرناؤنس ججمن اور نینوہ اور یونہ نے ماں پہ جا کے منع دی کی ان لوگوں نے اس منع دی کو رسید کیا اور پوری نیشن یہ ایک قومی روزہ ہے اور آن بھی چرچ کو ضرورت ہے ہر نیشن میں اپنے اپنے وہ ضرورت کے مطابق the whole چرچ جیسے پاکستان کے سارا چرچ ہے including all the denominations we can have a national day of fast اور جب ہم وہ روزہ رکھیں گے جو ایک قومی روزہ ہے ہم اپنی قوم کی تبدیلی کو دیکھیں گے اور ہماری قوم کی حادث میں ہوگا ہم قومی طور پر کریں یعنی christians as a community will be blessed and pakistan as a nation will be blessed اللہ علیہ اور اس فاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں نہ انہوں نے بادشاہ نکار کے نہ جو ہے وہ انسان مجھ سے کھائے گا پیے گا بھگے ہمارے جانور ہیں وہ بھی بھگے ہیں so sometimes اگر آپ فیملی فاسٹنگ جا رہے ہیں یا آپ نے گھر میں کوئی سرونٹ سے کام کرنے والے وہ کوئی روزہ رکھیں let everybody fast ہاں کام ان کو کام پہ حصر کرنی ہے but let everybody fast تاکہ آپ کے گھر کا جو atmosphere ہے وہ change ہوگا so ہم یہی سے پھر next time continue کریں گے اور ایک والا بار دیکھنے ہو وہ گھر میں ہم پڑھنے ازرہ آٹھ بار اکیس یوں بائیس میں ازرہ آٹھ بار اکیس میں اور بائیس میں آئے ہیں جب جیوز کا پہلا گروپ جو ہے اسیری سے واپس آیا ہے ڈیبلان سے تو they fasted and they prayed to God for protection تو یہی سے پھر ہم next time continue کریں گے the benefits of us اور جو basically اس سائی study یا پہ نام کا مقصد ہے وہ یہ ہے ہم روزے سے دور نہ رہیں بلکہ periodically اور seasonally and weekly if possible I'm a school of name سندھی ہماری فیملی کا ایک لائٹسٹائل بار ہماری روحانی زندگی کا ایک لائٹسٹائل بار اور خدا مند ہمیں اور ہماری اولاد کو برگر پر برگر دیکھ رہا سکھا ہمیں خدا خدا سکھو کر رہا سکھو کریں گے رہا سکھو کریں گے رہا سکھو کریں گے